موسیقی اسلام علیکم ویوگرز آئی آئی یو آئی ایونٹس کی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد ولید اور اس وقت میں موجود ہوں انڈرنیشنل اسلامی کی انویسٹری کے اندر ناظرین کرونا وائرس نے اس ملک میں جس طریقے سے تباہی پھیل آئی اس کے بعد حکومت پاکستان نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جس کے ساتھ طبقات زندگی کو بند کیا گیا جس میں تعلیمی اداروں سمیت دیگر طبقات بھی شامل تھے لیکن کل کی انسی او سی کی میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق چوبیس مئی دو ہزار اکیس سے تعلیمی اداروں کو کھولا جا رہا ہے اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد طلبہ کے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک خیال پنپنا شروع ہو چکا ہے کہ کیا امتحانات فیزیکلی آن کیمپس لیے جائیں گے یا پچھلے سیمیسٹر کے طرح آن لائن موڈ پر لیے جائیں گے آج کے اس سیشن میں طلبہ کے سوال کا کہ کیا آنے والے امتحانات فیزیکلی آن کیمپس لیے جائیں گے یا آن لائن موڈ پر لیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے انسی او سی نے اپنے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے اندر دیگر کن طبقات کو کھولنے یا نہ کھولنے کا فیصلہ کیا جی تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسی او سی کے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کی جو کل کے اجلاس کے بعد اسد عمر صاحب کے زیرے صدارت ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن شائع کیا جس کے مطابق آؤٹڈور میریج سرمنیز کی اجازت ہوگی جس میں ڈیڑھ سو کے قریب لوگ شامل ہو سکیں گے اور دیگر طبقات زندگی جن میں شاپنگ مالز اور باقی دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کا ٹائم رات کو آٹھ تک کر دیا گیا ہے تمام ملک کے ریسٹورانٹس جن میں آؤٹڈور ڈائن ان کی پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اور اب کسٹومرز حضرات آؤٹڈور ڈائن ان کی فیسیلٹی سے مستفید ہو سکیں گے اور پارسل کے سہولت چوبیس گھنٹے کے لیے کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سی او سی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے اندر ایک اہم ترین بات لکھی گئی جس کے مطابق چوبیس مئی دو ہزار اکیس سے تعلیمی اداروں کو کھولا جانا ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورے ملک کے تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے یا کچھ علاقوں میں تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا جی تو جواب یہ ہے کہ جن علاقوں میں کرونا وائرس کی شرحہ پانچ پرسنٹ سے کم ہوگی ان علاقوں میں تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا لیکن جن علاقوں میں کرونا وائرس کی شرحہ پانچ فیصد سے زیادہ ہوگی ان علاقوں میں تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے گا ستائیس مئی دو ہزار اکیس کو دوبارہ ان سی او سی کا اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں پانچ پرسنٹ سے زائد کرونا وائرس کی شرح والے علاقوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور ان کے تعلیمی داروں کو کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا مگر پھر اس کے بعد وہ تعلیمی دارے جن میں پانچ فیصد سے کم یا کچھ زیادہ شرح ہوگی سات جون تک کھول دیے جائیں گے ناظرین بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسلامی انورسٹی اسلام آباد کی کہ کیا اسلامی کی انورسٹی کو کھولا جانا ہے یا بند رکھا جانا ہے تو اسلام آباد میں کرونا وائرس کی شرح 6 شرح یا 5 فیصد ہے جو کہ 5 فیصد سے زیادہ ہے NCOC کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق جن علاقوں میں 5 فیصد سے زیادہ کرونا وائرس کی شرح ہوگی ان علاقوں میں تعلیمی داروں کو بند رکھا جانا ہے اور اس حساب سے انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی کو بند رکھا جائے گا اور کرونا وائرس کی یہ شرحہ اسلام آباد میں تقریباً ایک ہفتے سے یہی چل رہی ہے آنے والے دنوں میں کرونا کی شرحہ اگر کم ہوگی تو یونیورسٹی کے متعلق یونیورسٹی کو کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق مئی کے آخری ہفتے میں یونیورسٹی انتظامیہ کی ایک میٹنگ متوقع ہے جس میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ پیپرز آن لائن موڈ یا فیزیکل موڈ پر لیے جانے کے مطلق بھی فیصلہ کیا جائے گا انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی کے سمیسٹرز کے فائنل امتحانات جون کے دوسرے ہفتے میں شیڈول ہوتے ہیں جن میں کچھ ہی دن باقی ہیں اگر انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد امتحانات کو فیزیکلی لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو طلبہ کو ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا جس سے مطلبہ کو آگاہ کیا جائے کہ یونیورسٹی آئیں اور یونیورسٹی آ کر رہنا سٹارٹ کریں اور پیپرز کی تیاری کریں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یونیورسٹی نے ابھی تک فیزیکلی امتحانات کے طرف توجہ نہیں دی دوسری بات کہ کیا پیپر آن لائن موڈ پر لیے جائیں گے کرونا وائرس کے حالات کے مطابق یونیورسٹی فیلحال بند ہے آنے والے کچھ دنوں میں میٹنگ کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد تمام باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ یونیورسٹی بند رہے گی یا کھول دی جائے گی پیپر آن لائن ہوں گے یا فیزیکل ہوں گے لیکن موجودہ حالات کے مطابق پیپرز آن لائن موڈ کے طرف جاتے نظر آ رہے ہیں شکریہ